دوستو آج ہم جانیں گے ییشو مسیح کے عدبت فیکٹ کے بارے میں جو سائد ہی آپ کو پتا ہوگا ویسے تو ییشو مسیح کے بارے میں بہت سارے فیکٹس ہیں لیکن آج ہم بہت ہی خاص فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جو ییشو مسیح سے جڑے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی اس کی اپنا کریں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون ییشو پرمیشر ہے اگر ہم یہنہ ایک کا ایک آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ آدھی میں وچن تھا اور وچن پرمیشر کے ساتھ تھا اور وچن ہی پرمیشر تھا اور اسی ادھیائے کا چودہ آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ یہی وچن دیداری ہوا فیکٹ نمبر ون ییشو نے پاپ رہی جیون جیا اگر ہم پہلا پترس دوک کا بائیس آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ نہ تو اس نے پاپ کیا اور نہ اس کے مو سے چھلکی کوئی بات نکلی فیکٹ نمبر 3 ییشو نام شرگدوتوں نے رکھا اگر ہم لوکا ایک کا تیس اور اکتیس آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ شرگدوت نے مریم سے کہا ہے مریم بیبت نہ ہو کیونکہ پرمیشر کا انگرت اس پر ہوا ہے دیکھ تو گربتی ہوگی اور تیرے ایک پتر اتپن ہوگا تو اس کا نام ییشو رکھنا فیکٹ نمبر 4 ییشو ایک کواری اسٹری سے پیدا ہوا اگر ہم یسایہ ساتھ کا چودہ آیت پڑھیں تو یہاں پر ییشو کیلئے ایک باوشوانی ہے اور اس میں اس پرکار سے لکھا ہے کہ اس کارن پربو آپ ہی تم کو ایک چند دے گا سنو ایک کواری گروتی ہوگی اور پتر جنے گی اور اس کا نام ایمانول رکھے گی اور ایسا ہی نینیم میں ہوتا ہے فیکٹ نمبر 5 ییشو کے بھائی بہن تھے اگر ہم مرکو چھے کا تین آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ کیا یہ وہی بڑھائی نہیں جو مریم کا پتر اور یکوب اور یوسیس اور یہودہ اور سمون کا بھائی ہے اور کیا اس کی بہنیں ہمارے بیچ میں نہیں رہتی ہیں فیکٹ نمبر 6 ییشو گریب تھا اگر ہم لوکا نو کا اٹھاون آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ ییشو نے اس سے کہا لومریوں کے بھٹ اور آکاس کے پکشیوں کے بسیرے ہوتے ہیں پر منوشی کے پتر کو سردھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے فیکٹ نمبر 7 ییشو کا ویہ وسائے کار پینٹر تھا اگر ہم مرکو چھے کا تین آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ کیا یہ وہی بڑھائی نہیں جو مریم کا پتر اور یکوب اور یوسیس اور یہودہ اور سمون کا بھائی ہے فیکٹ نمبر 8 ییشو ایک سادارن منوشی تھا اگر ہم یسایت 53 کا دو آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ اس کے سامنے انکور کے سامان اور ایسی جڑ کے سامان اٹھا جو نرجل بھومی میں فوٹ نکلے اس کی نہ تو کچھ سندرتا تھی کہ ہم اس کو دیکھتے نہ اس کا روح بھی ہمیں ایسا دکھائی پڑا کہ ہم اس کو چاہتے فیکٹ نمبر 9 ییشو ماسہاری تھا اگر ہم لوکت 24 کا 42 اور 43 آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ انہوں نے ییشو کو بھونی ہوئی مسلی کا ٹکڑا دیا اور ییشو نے ان کے سامنے کھایا فیکٹ نمبر 10 ییشو نے 40 دن رات کا بواس کیا اگر ہم متی چار کا ایک اور دو آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ تب آتما ییشو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے اس کی پرکشہ ہو اور وہ 40 دن اور 40 رات نیرہ ہار رہا فیکٹ نمبر 11 ییشو نے پرمیشر ہونے کا دعویٰ کیا اگر ہم یہونا 10 کا 33 آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ یہودیوں نے اس کو اتر دیا بھلے کام کے لیے ہم تجھ پر پتھراف نہیں کرتے پر تو پرمیشر کی نندہ کرنے کے کارن اور اس لیے کہ تو منوش ہو کر اپنے آپ کو پرمیشر بناتا ہے فیکٹ نمبر 12 ییشو نے اپنی شیبہ کو 30 سال کی عمر میں شروع کیا اگر ہم لوکا 3 کا 23 آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ جب ییشو آپ ابدیش کرنے لگا تو لگ بک 30 ورس کی آیو کا تھا فیکٹ نمبر 13 ییشو کو 30 چاندی کے شکوں میں پکڑھوایا گیا اگر ہم متی 26 کا 14 اور 15 آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ تب یہودہ اسکریوتی نام 12 چیلوں میں سے ایک نے مہا یاجک کے پاس جا کر کہا یدی میں اسے تمہارے ہاتھ میں پکڑوا دوں تو تم مجھے گیا دوگے انہوں نے اسے تیس چاندی کے سکے تول کر دے دیئے فیکٹ نمبر 14 مرنے کے بعد ییشو تیسرے دن جیویت ہو گئے اگر ہم پہلا کرونتی 15 کا 4 آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ وہ گاڑا گیا اور پویتر شاستر کے انوشار تیسرے دن جی اٹھا فیکٹ نمبر 15 ییشو جی اٹھنے کے بعد دکھائی دیا اگر ہم لوکہ 24 کا 36 آیت پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ وہ آپ ہی ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہیں شانتی ملے تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے سسکرائب کریں ہمارے چینل کو تو ملتے ہوں گھلی ویڈیو میں پروبو آپ کو بہت شاری آسز دے